مہم کامران مل کر پاکستان پر سپریم کورڈ میں حکمرانی کی یہ سب سے اہم سوال ہے اور کیا ان مافیوں کو فائدہ بھی ہے یہ مافی بھی ایک اور جو ہے وہ فیس سیونگ ہے اس کے بعد دوبارہ وہ چیف سیلیکٹر کے فرائز انجام دیتے رہیں گے پروگرام کا پہلا حصہ اسی پہ کریں گے پروگرام کا پہلا حصہ اسی پہ جائیں گے پروگرام کو نیکس حصہ میں محصر سرفراز نواز صاحب موجود ہے محصر سینئر ٹیسٹ ٹویکٹر محصر سے اجمل صاحب موجود ہے عمران عزیر صاحب موجود ہیں تمام لوگوں سے بات کرتے ہیں سرفراز نواز صاحب مافی مانگ لی ہے مہین خان صاحب نے جی طرح میڈیا کا دباؤ آیا اس کے بعد ان کی پکچر سامنے آئیں کیسے انہوں کا واقعہ کھل کر آیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو مافی مل جانی چاہیے اور وہ دوبارہ پھر چیف سیلیکٹری کے عدیر پر رہیں یا سیک کر دیے جائیں نہیں دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو قومی مجرم ہے سزا بھی بھوکتے تھے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط کاریاں بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتے کون ہے اور ان کی حصیت کیا ہے کہ قوم سے بات کریں کہ قوم سے محاطب ہوں کہ ہمیں مافی دے دیں دیکھیں قوم ان کو سزائیں سخت دے پی سی بی کو سخت سزا دینی چاہیے اور ان کو قریب نہیں لانا چاہیے میں تو بار بار ہرانو کہ لندن کوٹ کے اندر سزا یافتہ جیل کارڈ کے آئے ہیں تو کہتے ہیں یہ قوم ہمیں مافی کر دے کس چیز کی مافی میں تو حران ہوں اور پی سی بی بھی اس میں سیٹھی ساب شریک ہیں پتہ نہیں کس سے بک میکر کے کہنے پہ وہ اپنا محمد عمر کو بیچ میں دوبارہ لانا آت چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ڈین جونز نے جو اسٹیلین بڑا دب دس پلئر تھا اس نے اس طرح جوئے کہ وہ ایک دفعہ پیسے لیے اسٹیلین کرکر بورڈ نے اس کو بلا کے کہا کہ ریزائن کرو انٹرنیشنل کرکر سے یا پھر فیس کرو اپنا انکواری کی اس نے ریزائن کر دیا ٹیس کرکر سے اور لیگ کرکر کھیلتا رہا بڑی دنیا میں سکور کیے لیکن دوبارہ ٹیم میں نہیں آیا یہی پاکستان کرکر بورڈ کو کرنا چاہیے کہ ان کو فارق کریں اور ابھی جو مین خان کا معاملہ ہے کامران شاہد صاحب یہ کرکر بورڈ کی مردی سے واپس نہیں آیا یہ انگلین کے ایک دو اخباروں میں شاید آیا ہے وہاں آئی سی سی نے پریشے ڈالا ہے کہ اگر مہین خان کو آپ واپس نہیں لائیں گے ہم نے ان کی ساری ویڈیوز اگرہ جو اندر جا کے وہاں بیٹھا رہے ہیں جو بھی کیا ہم ہر پر موجود ہیں اور یہ پہلی دفعہ ٹور پہ نہیں کیا یہ سیلیا میں بھی جوہے خانے میں گیا ہے اور نیوزی لینڈ میں بھی اور جگہ بھی یہ جوہے خانے میں جاتا رہا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے جھوٹ دیکھیں یہ پہلے کہتا ہے کہ میں پلیروں کو دیکھنے گیا جو پوری دنیا میں چھپ گیا کہ پاکستانی جو پلیر ہیں جواری ہیں اور جوہے خانے میں یہ چیک کرنے جاتا ہے دوسری چیز پھر اس نے کہا میں کھانا کھانے گیا ہوں اب کامران صاحب دیکھیں کھانا کھانے چلے گیا بیوی کے ساتھ اور اس کے بعد ساڑھے تین بجے تک وہاں رہے ساڑھے تین بجے تک کون سا کھانا آتا ہے اور میں احران ہوں کہ ہمارے ملک کے مولانہ ذرات خموش بیٹھے ہوئے ہیں ویسے تو ان سے کوئی بات ہو جائے تو یہ اتنا شوٹ ڈالتے ہیں تو فان مچاتے ہیں اور یہ سریں بیوی کے ساتھ جوہے خانے میں گیا ہے اور خموش بیٹھے ہوئے ہیں جی رائٹ تو صرف ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے ان کو کیا سیک کر دیا جائے مہین خان صاحب کو جو واپس آئے یہ دیکھیں ان کو معافی اب میں مہین خان کی آپ کو آپ باتیں بتاتا ہوں ایک سیکر مجھے ذرا دیں یہ میں اس کی آپ کو ساری چیزیں ہم نے لاتا ہوں یہ دیکھیں نائنٹی نائن ورلڈ کب میں جو معاملہ ہوا یہ جو نائنٹی نائن ورلڈ کب لندن میں جی جی اس سے پہلے نائنٹی نائن شارجہ میں پاکستان انگلینڈ کا شہز میں آئی تھا اور میاں داد کی اس کی لڑائی ہوئی میاں داد نے اس کو کہا کہ آپ یہ فکس کیا ہوا ہے وسیم و کرم کیپٹن تھا خالب ممود چیئرمنٹ ڈریسنگ روم میں موجود تھے اور یہ میاں داد نے کہا ابھی تم موڈ ہو کے آگے یہ بیٹ پکڑ کے میاں داد کو مارنے لگا اور انٹیلیجنس کے پاس یہ ساری مہین خان جو ہے وہ میاں داد سب کو مارنے لگا بلا لے کے بیٹ مارنے لگا یہ تو سارے اخبارات میں آیا اور میاں داد نے پھر اعلان کیا مہین خان نے کہ میں دیکھتا ہوں نائنٹی نائن ورلڈ کب جو انگلینڈ میں ہو رہا ہے آپ کیسے ہمارے کوچ بن کے جائیں گے اور اس کے بعد تمام لوگوں نے مل کے خالد محمود کو کہا یا پوری ٹیم رہے یا میاں داد میاں داد ورد موٹ اور سکسیسول کوچ اور وہاں پہ انہوں نے جوا کرنا تھا اب وہاں بنگلہ دیش سے رہے وہاں انڈیا صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہے آپ یہ کہہ رہے پرانے جوا کھیلتے ہیں یا میکش فکسنگ بھی وہ کر سکتے ہیں مہین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کی وہاں میں نے انڈیا کے محج سے پہلے جو اور ٹریفرڈ میں تھا جی میں پاکستان امیسی میں جا کے وہاں کرنل انٹیلیجنس کے تھے ان کو ساری رپورٹ دی کہ میں نے دالمیاں کو احسان مانی کے فلیڈ میں جاتے پکڑے اور یہ پاکستان انڈیا کا محج ہوئے کی نظر ہوگا اور وہ ہی ہوا ناکہ میاں واشیسہ کو فور اطلاع کرو اور ہائی افیشل کو اطلاع کرو دوسرا وہاں پھر بقرہ دیش کا محج آپ کے سامنے فکر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر پاکستان اور اسٹیلیا کا محج مبینہ طور پر اکیلے دوری نا ملوپس ہوں گے اور بھی تو ٹیم کے لوگ ہو سکتے ہیں نا بیچ میں جو آپ بتا رہے ہیں ایک بندہ دوری نا میچ نہیں یہ ملک یوں کی رپورٹ میں آئے ہیں نا دس فلیر اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اور اس کے بعد اور چیز دیکھ لیں لاہور باچھا کی ٹیم آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں نیٹورجیس ٹیم تھی سفرہ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں بڑے آپ نے فیکس پیش کیے بڑے ایکسپسٹل فیکس ہیں بلکل میں آپ کا دوبارہ آ رہا ہوں لیکن جو ٹیم کے پلیئرز ہیں ذرا ان سے فیڈبیک لینے اجمل بھائی آپ تو مہین خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں مطلب وہ سیلیکٹر ان کا ویسے چیف سیلیکٹر کا لوگوں کو کوئی سمجھ جانا پاکستان پہ کلزیں آگئے اتنی ہیں چیف سیلیکٹر ٹیم سیلیکٹ کر دیتا ہے لاہور بہی پاکستان پہ یا کرایچی میں جہاں پہ بھی پاکستان پہ اس کے بعد اس کا وہاں جانے کا کیا فنکچن ہوتا ہے وہ وہاں کرتا کیا ہے اس کی آپ کے ساتھ کھلاڑیوں کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے چلے کوچ کا تو اپنی پتا ہے وہ کوچنگ کرائے گا آپ کو سیلیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے آپ کے اس کا کیا انٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ خلاڑیوں کے اس میں جو تیم سیلیکٹ ہو جاتی ہے وہ تو کوچ کے حوالے چلی جاتی ہے مینجر کوچ اور کیپٹن وہی وہاں پہ اس کو خلاتے ہیں اور چیف سیلیکٹر وہاں گراؤنڈ میں بھی نہیں آتے یہ بار ٹھیک ہے کہ چیف سیلیکٹر وہاں پہ جا کے کیا کرنے گئے تھے میں جائے کہ شاید ورلڈ کپ تھا بڑا ایمن تھا ٹیم ہماری بہت ہے میں سے عام میچز میں چیف سیلیکٹر کا کیا رول ہوتا ہے وہاں پہ خلاڑیوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن تو نہیں ہوتا اس کا نہیں وہاں سیلیکشن کر چکا ہے نا ہاں وہ سیلیکشن ہو جاتی ہے مگر پی سی بی نے ان کو ایکسٹر پلیئر بھیجا ہے تاکہ وہاں پہ ان کا خیار رکھ سکے برلڈ کپ ہے بڑا ایمنٹ ہے ہماری ٹیم کمزور ہے ان کا خیار رکھیں اگر یہ آپ وہاں پر ہوتے ہیں ایزا بین کا خلاڑی اور اس طرح کی خبریں باہر آئیں کہ جی وہ انہوں نے جھوٹ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس واقعے کا بتائیں مجھے میں عمران صاحب سے پوچھوں گا یہ کہ انہوں نے یہ یہ بات کہی کہ جی میں خلاڑیوں کی نگرانی کے لیے گیا تھا تو یہ تو میں نے بھی پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی جو پلیئر سے بہتال لگانے والی بات ہے کہ ان کا چیف سیلیکٹر یہ کہے کہ جی میں جوے خانے میں یہ دیکھنے گیا تھا کہ پلیئر کے جوہاں تو نہیں کھیل رہے مطلب کیا اخلاقی لحاظ سے ہماری ٹیم اتنی گر چکی ہے کہ چیف سیلیکٹر ہماری ٹیم پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں معاینہ کر رہے ہوں کی نگرانی کرنے گیا تھا نہیں بیسے اس کے لیے ہمارا سیکیورٹی مینیجر گیا ہوا ساتھ جوہے کو منیٹر کرتے کے لیے خلاڑی نگر جوہے کا نہیں وہ سیکیورٹی مینیجر ہے وہ منیٹر کرتا ہے کہ بجدہ کتنے بجے اندر آیا ہوتل میں کتنے بجے ہوتل سے باہر نکلا یہ بات ہے وہ جو جا کے ریکی کرنا پیچھے پیچھے کہ جوہا کھلیں ٹیم تنگی تو کھلاریوں کا امیج جو ہے وہ ہمارے چیف سیلیکٹر کی نظر میں اتنا گندہ ہے میں دیئے کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بینگ اپ پلیئر لیکن بہت برا فیل ہو رہا ہے ظاہری بات ہمارے اوپر پبندی لگی ہوتی ہے جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے میں آپ کو یہ ہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے اوپر کرفیو ہوتا ہے کہ دس بجے کے بعد رات کو ہم نے ہوتل سے باہر نہیں نکلنا تو آئی ڈانٹ نو کہ ہوتل میں وہ کون سے بندوں کو دیکھنے گئے ہیں مگر یہ ہے کہ ہمیں اللاؤنے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا ہے چار پانچ بلیر جب یہ میچ ختم ہوتا ہے پانچ میں میچ ختم ہوئی ہے چار بجے اس کے بعد آپ دسدنے تک باہر یہ ختم ہوتا ہے ایک تو آئی سی سی کا پی سی بی کا رولز ہے ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ میں سے پہلے آپ دس بجے اور نارمل روٹین میں یارہ ساڑھے یارہ مجھے تک ایک گھنٹہ زیادہ کر لیتے ہیں تو اوصلی نگرانی آج کل ہارٹ ٹیموں پہ ہوتی ہے تو دس بجے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی پلیئرز باہت جائتا ہو آنے میں کوئی پاہنے دس منٹ لیٹ ہوئے تو وہ جیسے بھی یہ ایک نارمل روٹین میں ہوتے رہتے ہیں کوئی پاہنے دس منٹ آدھا گھنٹ آمدھا لیٹ ہو سکتا ہے کوئی اس میں وہ بڑے بات نہیں آئی تو باقی جو ٹیم کے خلاڑی ماں گئے ہوتے ہیں یعنی کہ ویسٹرنی سرلنکا یا انڈیا وغیرہ ان پہ نہیں اپلایا ہوتا ہے بلکل سب پہ ہیں ان کے اپنے بورڈز کے ہیں وہ بھی ان کی بھی اتنے بڑی دکی ڈیڈ لائن ہوتی ہے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں اگر آپ کے چیف سلیکٹر ان کے مطلق اس طرح خبریں آ رہی ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو رکھ رہنا چاہیے یا ان کو گھر چلے جانا چاہیے دیکھیں پیلے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی جتنا بڑا ایونڈ ہو رہا ہے ان لوگوں کو میرا پلیئرز کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے بکوز انہوں نے جو غلطی کی ہے میں نہیں میں مہنے خیال خیال کی بات کر رہا ہوں ان کو واپس ان کو آپ کی خیال میں ان کی سروسز واپس لے لینے چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے یہ تو ہو چکا ہے ورلڈ کپ سے پہلے انہوں نے چیئرمن سامنے انانس کیا تھا کہ جو ورلڈ کپ کے بعد یہ سلیکشن کمیٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد نہیں ہم سلیکشن کمیٹی ہو جائے گی یہ تو پی سی بی کا گام ہے ان پر کیا ایکشن آتا ہے میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز سوچنی چاہیے تو ابھی بہت بڑا ایمنٹ باقی ہے اور اتنے کروشل ٹیم میں ہم گلو گزر رہے ہیں دو میچ ہار چکے ہیں ابھی چار میچ باقی ہیں میرا آپ سے ایک اور سوال دونوں سے اس کے بعد سرپرسہ کو جاؤں گا سیٹی صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس لیے میچ ہار رہے ہیں کہ ایک تو ہماری ٹیم بیسی بڑی نچلے نمبر پہ ہے اور ان کو باؤنسی پیچز کا کھیلنے نہیں آتا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم نے اتنا پریشر ڈال دیا کہ ہم آگے باپ بھی کھیلتے رہے ہیں میں جب ہی تو ریسنٹی کو آپ کھیلتے ہو تو آپ پرولم کی ویسے نہیں دوبارہ انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے آپ دونوں میچز میں تو کیا یہ پریشر کی ویسے یہ کوئی اسکیوز ہو سکتا ہے کہ قوم کی آپ سے اسپیکٹیشن تھی آپ لوگوں سے اور آپ انہیں سے میچ ہار کے تو آپ سیٹی صاحب یہ کہیں یا کوئی بھی اٹھ کے کہیں یا میں اٹھ کے کہوں کہ وہ تو پریشر بہت تھا کھاڑیوں کے اوپر کیونکہ قوم کی دعائیں اور اسپیکٹیشن بہت تھی تو وہ ہار گئے یہ بات بیلٹ ہے بلکل غلط بات ہے اس میں ہمیں پلیئر میچ ہارے ہیں گراؤنڈ میں ہمیں بلیم لینا چاہیے کہ ہم اپنی گلتیوں سے ہم اپنی گلتیوں سے میچ ہارے ہیں یہ کہ انڈیا کے ساتھ میں آجا یہ کروڈ بہت ہے میڈیا بہت بول رہا ہے وہ تو باہر ہے وہ تو باہر ہے گراؤنڈ سے ہمیں گراؤنڈ کے اندر سوچنا ہے کہ ہم نے کونسی گلتیاں کی ہیں جو دونوں میچوں میں ہم بیٹنگ کیا ہم نے بالنگ کیا وہ ہم نے گلتیاں کیا بارہ کیچز ہم نے چھوڑیا وہ بھی ہم نے ہی گلتیاں کیا اور ایک رن پر چار آؤٹ ہوئے وہ بھی ہوا ہے مگر اس میں یہ دیکھیں کافی سیٹ بیگ یہ ہے کہ ہماری بلڈنگ میں اچھا ہوئی بلکل ٹھیک کہ مہین صاحب کی جو جو سارا ایمنٹ ہوا ہے آپ کے خواہل میں اگر آپ کھراری ہوتے تو کیا آپ کے لئے ڈی امورلائزنگ ہوتا ورلڈ کپ میں کہ آپ کا چیف سلیکچر جو ہے پہلے تو وہ آپ پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں کھراریوں کی نگرانی کے لیے کہ جوہاں کھیر رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ گیا اس کے بعد اس نے مان لیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا اور اب وہ مافی مانگے واپس آنا چاہ رہے ہیں اور جوہے کا ان پہ الزام ہے آپ کھراری ہوتے تو آپ پہ کتلا اثر پڑتا اور مہین خان صاحب کی مافی کو قبول کرنا چاہیے یا نہیں عبدالقادر صاحب دیکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ایک آدمی کو پہلے تو بھیجا تین کے ساتھ وہی غلط ہے تب ہی دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیف سلیکٹر جو ہے وہ لڑکوں کے ساتھ ٹرابلنگ بھی کرے اور ایڈرسنگ روم بھی شیئر کرے یہ آپ یاد رکھئے گا اس کے بعد کیا ہے کہ میں خود بھی چیف سلیکٹر رہا ہوں میں خود بھی پاکستان کے زبطان رہا ہوں میں اٹھارہ سال کے نہ ہوں مجھے سارا ایڈرسنگ روم سے لے کے ٹرابلنگ اور ساری باتوں کا پتہ ہے یہ بات یہ ہے کہ اس کی جو جو سب سے بڑی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ نجم سیٹی صاحب کے اخلاف جو ہے وہ ایکشن لے لینا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ نجم سیٹی صاحب خود بھی داغی ہیں اور انہوں نے جو لڑکے کرکٹین کے ساتھ لگائے وہ بھی سارے داغی ہیں آپ جسٹس تیون کی رپورٹ پڑھنے جسٹس یوسف صاحب کی رپورٹ پڑھنے یقین کرے کہ ہم یہ جو آگے نکل جاتے ہیں نا اور پیچھے ایکشن کوئی نہیں کرتے یہ ساری اس کی سزا ہے اب آجتے ہیں نوین خان کے اوپر کہ جی وہ کسینوں اب جو باتیں نکل رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہیں یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ نے کھانے پہ گئے لڑکے باہر اور جب وہ واپس آئے لے تو آپ نے تین تین سو ڈالر ان کو جرمانہ کر دیا اور آفیشل آپ کو کسینوں میں نلتے ہیں اوہ بھائی یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ایک لیبلڈ یہ لوگ ہیں جو تین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جسٹس کے یون ریپورٹ میں صاف صاف لکھا ہوئے وسیم اکرم نہیں کام کر سکتا اس کرکٹ بورٹ کے ساتھ وہ کام کرتا ہے کرکٹ بورٹ کے ساتھ وقار یونس نہیں کر سکتا وہ کام کرتا ہے مشتاق احمد نہیں کہہ کہ کر سکتا ہے مشتاق احمد بھی کام کرتا ہے میں مشتاق احمد ساتھ کی ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو جسٹا میں خود بٹنے سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جسٹس بھنڈاری جو ہے اس کا ایک کمیشن بنا تھا جو گورنمنٹ نے بنایا تھا جی جی اس نے گورنمنٹ نے مجھے ایک بہت بڑی ہونر دی جو میری زندگی کا ایک بہت بڑا احساس ہے کہ پاکستان میں رہے کہ اگر آپ کو کوئی آدمی تصور کرتا ہے کہ یہ بندہ حقصد پر بات کرے گا تو انہوں نے مجھے وکیل بنایا اس نے یہ سب لوگ جتنے بھی تھے جاوید نیعداد یہ وسیم اکرم یہ مہین خان یہ سب لوگ کٹیرے میں فالوں کے جواب دیتے تھے اب اس نے جسٹس بنداری صاحب نے ایک بکی کو بلایا سلیم پرویز کو میں بیٹھا ہوا تصرف ہم تین بندے تھے وہاں پہ جو یہ اب ٹائم آگیا ہے کہ قوم کو یہ باتیں بتائیں جائیں کہ یہ جب آپ نہیں پکڑتے وقت کے اوپر اور چھوڑ کے اور یہ میڈیا والا حال ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ کافی حد تک تماش بین ہے وہ بھی کیا کرتا ہے کہ تماشا دیکھتا رہتا ہے اور اسے فلیش نہیں کرتا اس طرح جسرہ کرنا چاہیے اب وہ سلیم پرویز بکی نے میرے سامنے جسٹس صاحب کو بولا کہ سر آپ مجھے مکے لے جائیں میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ مستاق احمد میچ فٹس کرتا ہے اور یہ پیسے اس نے میرے سے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لیے یہ میں وہاں پہ جا کے قسم کھانے کے لیے تیار ہوں جب آپ کو کوٹ بھی کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ٹین کے ساتھ مات لگاؤ جب آپ کو بکی اس طرح کی باتیں اپنا کوٹ کے جسٹس کے سامنے کہہ دے اور آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن ریاکشن نہ کریں تو پھر اس طرح کی باتیں تو آئیں گی سامنے اب موہین کے بارے میں تو یہاں تک بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ وی ای پی لانٹ نٹھا وہاں پہ جو کسینو ہے اور اس کے رول یہ ہیں کہ وہاں پہ وہ آدمی جا سکتا ہے جو دس پندرہ ہزار ڈالر کا جوہا کھیلنا اب بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ جب کوئی چلے جاتا ہے تو پھر ان کو وہ چپس بھی لینے پڑتے ہیں کہ پندرہ ہزار ڈالر یا دس ہزار ڈالر تو وہ چپس بھی آپ اگر لینے تو پھر مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ وہ جو آدمی جس نے یہ باتیں کی ہیں یہ چینل کے اوپر کہ انہوں نے چپس بھی لیا یہ کیا وہ کیا یہ ساری باتیں میں تو اس پرسیکشن کے اوپر کنفرمیشن نہیں کروں گا میں اس پر الزام لگاؤں گا مہین پہ لیکن اگر یہ باتیں ہیں تو اس کو اب وہ وقت آگیا ہے کہ سارے پلیئروں کو کرکٹ بورٹ کو ان کا اعتصاب 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 ایک ایک بندے کا کرنا چاہیے لیکن عبدالقادر صاحب وہ سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیاری کوئی نہیں ہے وہ تو چیئرمن کے پاس سارے اختیارات ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیٹی صاحب جتنا بہادر آدمی کوئی بھی نہیں ہے جو اتنا دنیری کے ساتھ اے قوم کے سامنے ہا کے ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی مربانی سے اللہ پناہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ قوم کو کیا ہو گیا دو میچز ہار گے کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ میڈیا کو کیا ہو گیا دو میچز تو ہارے ہیں یہ جو سینئر پلیئر ہے یہ کیا ہے اسی بک بک کرتے ہیں یہ سارے یہ چینل والوں نے مزاک اڑائے ہوئے ہم تو ٹی ٹوینٹی جیتے اور ٹی ٹوینٹی بھائی تم اس وقت جیتے جب عبدالقادر کی سیلیکٹر تھا اس نے وہ ٹیم لکھی تھی وہ یہ دو ہزار نو کا باقی ہے سیٹی صاحب آپ اپنے پردے اگر اس طرح قوم سے بات کرنی چاہتے ہو سچی بات کرو کہ آپ زمبابے سے اتنا بڑا داغ جو لگوایا آپ لوگوں نے اس سے ٹیسٹ میچ یہ ہار گئے اور میں انٹریسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ نے سن رہا تھا ٹی وی تھے کہ سوال کیا جنرل اس نے کہ سیٹی صاحب آپ کی ٹیم آج ٹیسٹ میچ ہار گئی ہے زمبابے سے بہت بڑا داغ لگ گیا ہے تو کہتا پھر کیا ہو گیا یار مطلب اگلا ٹیسٹ میچ ہم جیت لیں گے اور صحافی نے کہا کہ سیٹی صاحب ایک ہی ٹیسٹ میچ تھا اور بھائی جب سیٹی صاحب جیسے آدمی جو ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں سر ایام جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے کہتا آسٹیلیا کے خلاف ہم جیتے اور خدا کے بندے آسٹیلیا سے آپ ونڈے کی سیریز ہارے ہو آپ نیوزی لینڈ سے ونڈے کی سیریز ہارے ہو یا تو ہوم بر کر کے کرکٹ پر سیٹی صاحب کو بات کرنی چاہیے یا ان کو خاموش ہونا چاہیے لیکن اتنا دلیری کے ساتھ اس طرح کی باتیں قوم کے ساتھ کرنا یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور اس کے اوپر اب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگ جو کیریکٹر والے ہوں وہ لوگ جن کا ماضی جو ہے واقعی اس نے کسی فیل میں کوئی کانک کیا ہوا سکیلڈ ہوں تو ان لوگوں کو مطلب کرکٹ بورڈ میں ان کے حوالے کرے اور جتنے بھی بندے ہیں جو دس تزدیس بھی سال سے کرکٹ بورڈ میں ہیں ان کا اعتصاب بہت پلوزلی کیا جائے اگر کسی نے اچھا کانک کیا ہے ان کو پریز بھی کرے ان کی تنخواہیں بڑھائے ان کو اور مراد دیں لیکن جنہوں نے وہاں پہ اپنے بہت بہت بڑے بڑے کتنی مرتبہ کتنی کتنی کارے لے گئے ہیں یہ اپنے گھر میں کرکٹ بورڈ کی مطلب دو سال تین سال کے رون بنا بنوکے اور پھر ان کئیوں نے اپنا بہت بڑے وہ کہہ کہتے ہیں وہ بنا لے فام آوسز بنا لیے کچھ بہت سی باتیں ہیں یہاں پہ پچاسی کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے پچاسی لاک کی مرخہ لہا وہ گاڑی بھئی نہ تو تیررس پکرتے ہو نہ تو بات ہے گاڑیاں مگوائیں گی سیٹی صاحب کے اوپر اتنی کی باتیں ہیں کہ یہ پروگرام بہت چھوٹا ہے اس کے لیے اچھا عبدالقادر صاحب میرے ساتھ رہے گا سرفراز نواز صاحب آپ پرائیم میسٹر جیسے کہ ہم اس لیے میں ڈسکس کرے ہیں چیف پیٹرن ہے عبدالقادر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ پرائیم میسٹر کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے آپ نے ان کو لکھا بھی کہا بھی آپ ہی حال میں پرائیم میسٹر کیا ایکشن لے اور اب تک ایکشن کیوں نہیں لے پا رہے آخروں کی ایسی کیا مجبوری ہے کرکٹ کے ساتھ تو وہ بہت کمیٹڈ ہے خود بھی وہ کرکٹر ہے نواز شریف صاحب جی سرفراز صاحب دیکھیں اس وقت کابران شاہ صاحب نواز شریف صاحب فسو ہوئے ہیں پینتیس پنکچر کے چکر میں تو وہ کیسے ایکشن لیں گے سیٹھی کے اوپر تو اگر ایکشن لیں نہیں ہے نہیں اگر ایکشن لیں نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ نو کروڑ کا جو انہوں نے لندن میں فلیر لیا ہے اس کی صرف انکواری کار لیں کہ وہ پیسہ وہاں کیسے پہنچا ہے اور وہاں سے کمائی کہاں سے آئی ہے اور اس کے اوپر انکواری کار لیں تو باقی جو جواری ہیں جو اس نے اپنے سال لگائے ہیں باوجود میرے اثراز کے ون ٹو ون وہاں پہ ایک اور شکیل شیخ صاحب بیٹھوئے تھے میں نے کہا ہے یہ جواریہ نہ لے کے آؤ تو کہتا ہوں یہ ساری جواریہ میں کیا کروں آپ نے کس کو کہا میں کہا خادر کو لیا وہ جواریہ نہیں ہے نیٹ ان کلین ہے لیکن یہ بات کسی کی نہیں سنی نہیں سربراہ صاحب اس نے بینٹ پونک تھا کلیئر تو کرے آپ نے کس کو کہا یہ یہ کس کو کہا آپ نے کہ جواریوں کو نہ سال لگائے یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں پھر یہ مہین خان نے کراچی میں ایک لیگ کرائی اپنی پی سی بی کے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اجازت دی اور وہ ساری لیگ میڈیا میں اکسپوز ہو رہی ہے بکو ٹھیک ہے میرے ساتھ رہی ہے لیگ ہو رہی ہے یہ جوار ہے یہ سب اخباروں نے لکھا آپ کا یہ بھی بکے ہوئے تھے کلیڑی بھی سارے میچ ریفری بھی سب بکے ہوئے کراچی اس کے بعد پھر بین لگ گیا یہ دیکھو یہ اس طرح یہ ہٹتے ہوئے ہوئے ہیں اگر اجازت یوسف کی رپورٹ دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ پوری قوم غشت آ جائے گی کہ اس طرح کی رپورٹیں اور اس کے بعد یہ بورٹ نے کچھ نہیں کیا اس میں دیکھیں تین آدمی اس میں کلیر ہیں راشل لطیب اس کے بعد آپ احمد چویل اور آنکھم جوید راشل لطیب کا واضح ہے کہ مسیم اکرم نے لندن میں ٹویلتھ مین بھیجا کہ ہم نے تین دیرو ہارنے کے پر شرط لگائی ہے آؤٹ ہو کے آ جاؤ وہ میں جیت کے باہر آیا اس کو ساری عمر کے لیے جتنی دیر وسیم اکرم کیپٹن رہا ہے راشل لطیب واضح آؤٹ آوڈا ٹیم آکھم جوید واضح آؤٹ آوڈا ٹیم کیونکہ آکھم جوید نے چالیس لاک کی کار ایک ملی اس کو بخار یونس کو آکھم جوید نے شوڑ رالا کہ یہ واپس کرو جواری ہم کی کار لی ہے تم نے تو اس نے کار واپس کار دی اس کا بات اس کو ٹیم میں واپس نہیں لے رائٹ سردہ صاحب یہ پوائنٹ آپ کا آگیا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو آگیا سیدھ بیل صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں پاکستان کرکٹ میں پور دنیا کی نظر ہے کہ جی پلئیر پکڑی بھی گئے ہمارے میں سے جوے ہیں ملابس آپ کو کبھی آفرز ہوئی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ کا کلیگ کھیل رہا ہے اس میں کبھی آپ نے شک کیا کہ شاید مچ فکس کر کے کھیل رہا ہے آپ کو بھی ایسا لگا نہیں ہمیں نہیں کوئی ایسا لگا ہم مچ کھیلتے ہیں کٹھے کھیلتے ہیں مجھے کوئی ایسا نہیں فیل ہوتا گراؤنڈ کے اندر ہمیں کوئی ایسا فیل نہیں تو کیا ہمارے ساتھ کوئی ایسا کیونکہ ہم سے کوئی اگر بات کرتا ہے تو تو یہ کوئی کو آفر ہوئی بلکل نہیں ہوئی کبھی نہیں ہوئی ان کو پتا ہے کہ وہ بندے دونتے ہیں ان کو آفر کرنی ہے کوئی ینگ سٹر آیا ہم تو بیسے مجھور تھے ہمیں آفر کرتے تھا ہم سیدھا آئی سی آئی سی سی نے ایک نمبر دیا ہوئے سب کو اگر کوئی آپ کو آفر کرتا ہے تو آپ اس نمبر پر کال کریں آپ کا کام ختم آپ کا وہ کام ختم آپ کو نہ انہوں نے پوچھنا ہے یہ کس نے کیا کیوں کیا کیا آپ نے آگے سے کیا کیا انہوں نے انکواری خود ہی کرنی ہے اگر آپ کے پاس ایک کال کرنے کیلئے ٹائم نہیں ہے تو پھر کیا ہے اگر آپ خون کر دیں صحیح تو یہ باقیہ ہوتا ہے جب یہ واقعہ ہوتا ہے ہمارے پلیئرز کے پکڑے جانے کا اس کے بعد جو ٹیم ہے وہ جب دنیا میں ہر جگہ جاتی ہے آپ کا ایمیج تو سب کا ڈیمیج ہوئے پاکستان کا ہوتا ہے بلکل دوزار دس میں ہمارے اوپر جس گراؤنڈ میں بھی ہمیں گئے ہمیں ہر جگہ سے واضح آتی تھی نو بول نو بول اچھا فکس ہے دوزار یارہ تاک ہمارے ساتھ کنٹینوی یہی یہ گراؤنڈ آپ آڈینس کے رہی ہوتی تھی بلکل ایسا ہی آوازیں لگ رہی ہوتی تھی ہمیں اور ہم کان بند کر کے جی جی عبدالکار صاحب میری ایک ریکویسٹ ہے سعید اجمل کو پھیر کر دے انہیں کہو ابھی بھی خدا کیلئے چلے جاؤ پاکستان کیلئے چلے جاؤ کمج جائر نہیں تو یہ کیوں نہیں جا رہا ہے نہیں کسے روکا ہوا ہے بھائی میں سر وہ سلیکشن سلیکشن میں بیتنا ہے ایک ہاتھ سے چلے جاؤ سر میں چلے جاؤ پانچ انگلیوں سے چلے جاؤ چلے جاؤ یقین کرو تمہاری بڑی ست قوم کو ضرورت ہے نہیں تو یہ ان کو کسے روکا ہوا ہے عبدالکادر صاحب یہ تو غادر ہیں ابھی وہ انہیں کسے روکا ہے سعید اجمل صاحب کو ہے جی کسے روکا ہے سعید اجمل نے خود روکا اپنے آپ کو کیوں بھی آپ نے کو روکا اپنے آپ کو میں نے تو میڈیا میں کہا تھا اگر پاکستان کو میری ضرورت ہے میں آفیلبل ہو آپ کو یہ آنے رولز ہے اگر سعید اجمل کے ساتھ اگر سعید اجمل کے ساتھ اچھا نہیں لگتا سعید اجمل کے آج کے قوم کے سامنے میں جی کل جانے کے لیے میں جانے کے لیے تیار ہوں سر میں نے کہا تھا جب ورلڈ کپ شروع ان سے پہلے اگر میری ضرورت پڑی کوئی انجڈ ہوا انفٹ ہوا تو میں جانے کے لیے تیار ہوا یہ میں نے کہا تھا اپنا حفیظ انجڈ ہو گیا تھا سر اس کی دیا انہوں نے اوپرنٹ لینا تھا اور میں جانا چاہتا ہوں پھر ہم خود ہی نپڑ لیں گے آپ گئے میں جانا چاہتا ہوں تیم کے لیے اب میں ابھی تو کہا ہے کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں پاکستان کے لیے ہر وقت ریڈی ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ اگر کا لفظ نکال دے نا آپ نے کہا اگر تم میں کہہ رہا ہوں اگر انفٹ ہوتا ہے سر وہ بہتر رول جانا وہ کہہ رہا ہے کہ انفٹ ہوگا تو جائیں گے نا یہ 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 سٹیزمنٹ پرانی ہے کیونکہ اگر سے تو وہ اگر تو اللہ میں نے مگر کر دیا تھا کیونکہ ساتھ ہی اسی رات اپنا وہ انفٹ ہو گیا تھا ہمارے پاس اورڈی ایک ہی اوپرنٹ تھا اگر وہ اس کے لازے ہی اوپرنٹ ہی چلا وہ کہہ رہے گا اگر انشاءاللہ انشاءاللہ تو نہیں لکھتا کیا سہید مقصود نے اوپرن نہیں کیا کیا شاہد آفریدی نے اوپرن نہیں کیا کیا سرفراز نے اوپرن نہیں کیا ایک ہی ٹیم میں تین اوپنرز ہیں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ ٹیم کو ضرورت کس چیز کی ہے اور میں مان ہی نہیں سکتا آپ ہوتے نہ تو اس نے اپنا گواندیں رنز کرنے تھے نہ رائنہ نے رنز کرنے تھے اور پاکستان نے انڈیا سے حرام سے جیت جانا تھا مسئلہ یہ تھا کہ انڈی اوکے بولنگ کرے نا انڈی اوکے بولنگ کرے نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب بھی آپ ان لوگوں سے ایسی بولنگ کر سکتے ہو جو ٹیم کے ساتھ بولنگ کر رہے ہیں سر آپ کی بات کو میں مانتا مگر وہاں پہ مینجمنٹ نے کہا ہمیں ناصر جمچے چاہیے سعید اجمل نہیں چاہیے یہ میڈیا میں بھی آنا ہوں دیکھو آپ اپنے آپ کو ذرا بیک تو کرونا قوم تمہارے ساتھ ہے سر میں یہاں میں بیٹھا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر ٹیم کو میری ابھی ضرورت ہے تو میں ابھی ریڈی ہوں اگر اگر کہتا رہا ہوں کہ اگر نہیں آپ کو سر میں ریڈی ہوں جانے کے لیے بیکو ٹھیک ہے جی لے جی پروگرام میں وقت ہوئے ایک بریک کا ویورز اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اسی شو کے ساتھ ہم کرکٹ میں بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے حصے میں پولٹیکس کی طرف لجانا چاہوں گا آج پروید رشید صاحب نے جو ہے بڑی انٹرسنگ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو اور سینٹ کے اندر الیکشنز تاکہ اس میں دھاندی نہ ہو فلور کراسنگ فلور کراسنگ نہ ہو ہورس فیڈنگ رکھے وہ یہ صرف عمران خان صاحب کو ہم فائد دینے جا رہے ہیں اس لیے عمران صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اس سامنی میں واپس آنا چاہیے پاکستان میں جو سیاست جو ہے وہ بیسکلی پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ابھی بھی چل رہی ہے یا کبھی میچور بھی ہوگی یہ ناکدین کے لوگوں لوگوں کے ذہنوں میں اور ناکدین کے سوال ہے ہمارے آج کا جو پولٹیکل پیلن کا گروپ ہے ان کا تعرف گئے ہیں سرمان غنی صاحب ایگزیکٹیو ایڈیٹر روزامہ دنیا نظیر لغاری صاحب بہت سینے تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ازار الحق صاحب ہیں آپ ان کے کالنز پڑھتے ہیں اگر میں شروع کر دوں وہاں شروع کرتے ہیں نظیر لغاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی ہمارے ملک کی ڈیموکرسی اتنی مچور نہیں ہوئی کہ سینٹ کا الیکشن میں دھاندی روکنے کے لیے جو ہے وہ ترہ ترہ کی ترامیم اور ترہ ترہ کی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے دونوں طرف سے ہاں یقین ہے ان کو شکوک تو ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں لوگوں کا بھروسہ نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر جمہوری عمل کے کمزوری ہے اور اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ مہا سیاستدان کمزور ہیں یا مہا سیاستدان ہی غلط ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ شکوک و شبات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ آئے گا اور بیچ میں سے ان کے ارکان اسمبلی سے فروڈ کراسنگ کرائے گا اور کسی اور کو یا ان کے امیدوار کے علاوہ کسی اور کو وردلوائے دائے گا دہر ہے اس طرح کے شکوک و شبات ہیں اور ماضی میں جو ہے جو اثرات رہے ہیں لوگوں کے اوپر افراد کے اوپر اداروں کے اوپر مختلف مختلف اناثر کے اوپر جو اثرات رہے ہیں ریاست مقتدرہ کے تو اس کے سبب لوگ ڈرے ہوئے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جمہوری عمل جو ہے جس طرح جس طرح چال رہا ہے وہ ایک کمزور بنیاد پر چال رہا ہے اور جمہوری عمل کا جو الٹی میٹ حاصل ہے لوگوں کو کچھ نہیں اس سے ملا ہے اور لوگوں کو بہت کم فوائد حاصل ہوئے ہیں جمہوریت کے اور جمہوریت کو زیادہ زیادہ وائبرنٹ ہونا چاہیے لوگوں کو شک ہے پارٹیز کو کہ اسٹیبلشمنٹ بریج میں سے اپنا امید وائد جوا دے گی یہ ایک حکمران جواد کو شک ہے پی ٹی آئی کو شک ہے سب کو شک ہے اس طرح کا میرے خیال ہے سب کو اس میں شک ہے اور جس طرح سے عمران خان نے ویلکم کیا ہے ان ترامیم کے بارے میں جو تجویزیں شروع میں آ رہی تھی تو اس وقت عمران خان نے ویلکم کیا اس کا مطلب ہے عمران خان کا بھی یہ خیال تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کے پارٹی کے لوگ یہ ان کا تو خیر فارڈ گروپ بنا ہے پشاور میں آلڑی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لغانی صاحب بڑا آپ کا نیلسزی آگیا اس پر پوائنٹ آگیا میں ازار اللہ صاحب کو جاؤں گا ازار صاحب آج پرویز رشید صاحب نے یہ کہایا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں شو آف ہینڈ وغیرہ یہ تو عمران خان صاحب کو فیور دے رہے تو ان ریٹرالوں کو بھی دھرنے شنے چھوڑ کے سیاست کو آپ واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے what's your take پاکستان کی پارٹیس کی مچورٹی ہے یہ کامران شاہد صاحب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو فیور دے رہے ہیں تو بہت ہی غلط بات ہے کسی ایک انڈیویجل کو یا ایک پارٹی کو وہ کیوں فیور دے رہے ہیں وہ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ جو مجموعی طور پر پوری قوم کے لیے پوری پارلیمنٹ کے لیے سب جماعتوں کے لیے مفید ہو عمران خان کو وہ بیٹ دے رہے ہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ سینٹ کا طریقہ انتخاب غلط ہے آخر دوسرے ملکوں میں اس طرح کیوں نہیں ہوتا چند ارکان اسمبلی کے ہاتھ میں یہ کیوں رکھا گیا ہے کہ وہ ووٹیں سینٹرز چنیں یہ دیکھیں دس سال پہلے پندرہ کروڑ کا ریٹ تھا فاتہ میں سینٹ کی سیٹ کا انفلیشن کے حساب سے اب وہ چالیس پچاس کروڑ ہو گیا ہے تو یہ شو آف ہینڈز جو ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا شو آف ہینڈز وہ کرے گا جس نے پشت پر اس سے پہلے پیسے لیے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ریمیڈی ہے لیکن ازار لکھ صاحب یہ جو چالیس سے پچاس کروڑ پہ لے کے سینٹر آخر کیا کرے گا نہ اس کے پاس کوئی پاور ہوتی ہے نہ وہ کوئی وزیر ہوتا ہے وہ سینٹر کیا کرتا ہے چالیس پچاس کروڑ پہ لگا کے رشوت کا کامران شاہ صاحب ہماری پارلیمنٹ میں میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو پورا سال بولتے نہیں ہیں آپ خود انیلیسز کریں کہ کتنے لوگ قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں یہ صرف ایک شو شاہ ہے ایک پریسٹیج کا پوائنٹ ہے ایک سٹیٹس ہے کہ جی میں سینٹر ہوں یا میں اسمبلی کا ممبر ہوں دیئر ناٹ بودرڈ ایٹس ناٹ دیئر کنسرن کہ وہ کیا کریں گے یہ ان کے لیے کافی ہے کہ وہ اسمبلی میں یا سینٹ میں آگئے ہیں اچھا جی جی زبزہ زہار صاحب یہ تو بڑا بڑی مہنگی عزت خریدنی ہوگی یہ سینٹر بنتے سناغنی صاحب جی یہ بہت سستی یہ کامران صاحب یہ بہت سستی ہے اس سے بھی زیادہ لوگ خرید لیتے ہیں اچھا آپ کو میں یہاں آپ کو میں محبوب خزان کا ایک شیر سنا دیتا ہوں کچھ لوگ جی رہے ہیں شرافت کو بیچ کر کچھ لوگ جی رہے ہیں شرافت کو بیچ کر تھوڑی بہت انہی سے شرافت خرید دیئے تو یہ تو کوئی مہنگائی نہیں ہے اس سے زیادہ لوگ اربوں روپے میں بھی عزت خرید لیں گے زبزہ جی سناغنگی صاحب یہ ہم آج تک یہی تین نہیں کر سکے کہ سیلٹ کا الیکشن کس طرح ہونا چاہیے دیکھیں آپ کے آئین میں تو یہ چیز تھا ہے اور میں آپ کو لیٹس نیوز دے دوں ابھی تو وہ شو فینڈ سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ جی ووٹر کا جو بیلٹ پیپر ہوگا اس میں اس کا نام اسے لکھنا ہوگا یہ تیسری تجویز آگئی ہے پہلے تو تھی نا سیکرٹ بیلٹ پھر آئی شو فینڈ اور اب تیسری تجویز آگئی ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو ووٹ خرید رہے ہیں یہ نہ تو سیاسی کارکن ہیں یہ مافیاز ہیں میں نہیں مانتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اس میں ہاتھ ہے اور یہ دکھ غام اور یہ مسئلہ ساری جماعتوں کا بنا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز رشید صاحب نے جو بات کہی بات تو درست ہے منڈی تو سب سے پہلے پختونخواہ میں لگی ہے یا بلوچستان میں لگی ہے اور سندھ اور پنجاب میں تو بیسے ہی بچارے ارہی رہی رہی سبلی کی کوئی وقت نہیں رہی اور سندھ کے اندر بھی معمولی یہ کام ہوا ہے یہ منڈی پختونخواہ میں لگی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ساروں کا مسئلہ دیکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک ہے سیاسی پہلو ایک ہے اخلاقی پہلو اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یہ قومی لوٹیرے ہیں جو آنا چاہتے ہیں لوٹ مار کے پیسے سے تو انہوں نے درست کہا کہ جی چالیس پچاس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ کو ایک ریپورٹ دی گئی ہے کہ صرف ایک سوپے کے اندر چار سے پانچ ارب روپے کا بزنس ہو رہا ہے صرف ایک سوپے کے پختون کھا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اب سب کا مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ کہ ساری جماعتوں کے اندر ہی وہ کسی نے کہا نا کہ اس شہر میں ہر شخص کا ایمان بھی کہا ہے قیمت میں ہوں بتاتا ہوں تم نام بتاؤ کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے کہ پیپلز پارٹری کے سینٹر گلزار تھے اور امار تھے اور بکار تھے اور ان سے جا کے جب شکایت کی مسلم لیگ نون والوں نے زرداری صاحب سے انہوں نے کہا یہ تو پہلے سے ہی بنتے آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ اگر وہ واقعی ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو یہ صرف پھر سینٹر سے ہی کیوں نون وال کا بزار تو ہر جگہ پہ لگا رہا ہے نزیر نگاری صاحب آپ نے بھی ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شک کر رہے ہیں پارٹیز کے وہ کسی اپنے منپسد و میدوار کو جتوانہ دے تو سر اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان میں اس وقت پاکستان کے افیرز کو لیڈ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اگر جس حد تک لیڈ کر رہی ہے تو اگر ان سیکیورٹی ہو بھی جائے پارٹیز کو تو اس میں کیا مزائکہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب تو جو ہے وہ امریکہ کی سطح پر برطانیہ کی سطح پر فانم پارجی سطح پر ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ یا فاجہ پاکستان ہی پاکستان کے افیرز کو چلاری ہیں حکومت یا اپنی نااہلیت کی ویسے یا مداخلت کی ویسے کچھ نہیں کر پا رہی ہی حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ کوئی تو ہوتا ہے نا کہ ایک تفیلی ہے جی فلان کا تفیلی ہے ایک ہوتا ہے تف تفیلی یہ جو ہے اس وقت جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ تف تفیلی ہیں یعنی اس سے بھی اگلے درجے کے ہیں اور ان کا اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہے اپنی پارٹی پر بھروسہ نہیں ہے اپنے منشور پر بھروسہ نہیں ہے ان کو سیاسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے ان کو پیسے پر بھروسہ ہے ان کو دولت پر بھروسہ ہے ان کو لوٹ مار پر بھروسہ ہے اور فراغ دلی سے لوٹ مار کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ انہی چیزوں سے فیدہ بھی اٹھاتی ہے اور وہ اپنے اصل میں ان کے سب کے اپنا اپنا ایجنڈا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا ایجنڈا ہے اور سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا ہے سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا جو ہے اس کا مرکزی نکتہ جو ہے وہ لوٹ مارا ہے میرے خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس طرح سے جو بھی ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ کو مستقبل میں اس ملک کو اس ملک کے لوگوں کو مجھے اور آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس طرح سے سینٹ کا وجود میں آئینا ٹھیک ہے اور کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن براہ راست ہوتے ہیں اور جب سبائی اسمبلی کے الیکشن براہ راست ہوتے ہیں تو سینٹ کے الیکشن براہ راست کیوں نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے لگا رہا ہے کہ سٹرمیشمنٹ کا ایجنڈا کیا ہے سیاست دانوں کو آپ نے بتا دیا کہ لوٹ مار ہے آپ کے نزدیک نہیں 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 اس میں کوئی نہیں ان کو ایک اور فصل تیار کرنی ہے ایک ایسی فصل تیار کرنی ہے یہ چہروں سے لوگ اکتا چکے ہیں بزار آ چکے ہیں لوگ ان لوگوں سے اور انہیں ایک تازہ فصل تیار کرنی ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کوئی انکینڈیٹ کھڑے کیا ہے کہ چھپا کر کوئی لائے ہیں یا نہیں لائے یہ سیاسی جماعتوں کے جو ہیں خدشات ہیں یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے لازمان کوئی تیار بھی کیا ہوگا سیاسی جماعتوں کے خدشات یہ ہیں کہ اگر خفیہ رائے شماری سے ہوتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی خاص فرد کو یا کسی گروہ کو یا کچھ لوگوں کو یا چند لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف ملا لیں لگاری صاحب بلکل آپ کو یہ پوائنٹ آگیا جی تو یہ اظہراللک صاحب اگری کرتے ہیں لگاری صاحب کہہ رہے کہ ایک اور نئی فصل تیار کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ بھی جنڈا ہو سکتا ہے سیاسداروں کی کامران صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ فصل سے ان کی کیا مراد ہے کانڈیڈیٹس کی فصل ہے یا سروں کی فصل ہے یہ نہیں معلوم لیکن آپ نے جو فرمایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لیڈ کر رہی ہے ہر چیز کو اس پر مجھے کلام ہے اور وہ کلام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو آج تک پاکستان میں ڈیفائن ہی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے اس سے مراد ایجنسیاں ہیں یا اس سے مراد افواج ہے اگر افواج پاکستان آپ کی مراد ہے تو وہ تو حکومت کا حصہ ہے وہ تو وزیر آزم کے ماتعہ تھے اور اگر افواج پاکستان کسی شعبے میں آگے آتی ہیں تو شاید ان کی ہو سکتا ہے مجبوری ہو جیسے آپ وزارت خارجہ کو لیں کہ وزیر خارجہ تو ہے ہی نہیں یا جیسے ٹیررینزم کے خلاف جنگ ہے تو اگر حکومت اس میں تصال اختیار کرے گی تو افواج کو آگے آنا پڑے گا میں نہیں سمجھتا کہ ہم حکومت کو ہر الزام سے مبرہ کر کے اسٹیبلشمنٹ پر الزام دے سکتے ہیں میرا خیال ہے حکومت خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے سنوانان صاحب اگری کرتے ہیں آپ کے واجب پاکستان کیونکہ حکومت نہ اہل ہے فران افیرز میں کیونکہ حکومت نہ اہل ہے انٹیریر افیرز میں اس لئے فوج ملک کو تو سہرہ دے نہیں ہے اس لئے وہ آگے بڑھیں یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے نہیں نہیں پیزرالحق صاحب کی رائے میں سامنے رکھنا ہوں میری رائے تو میں ہی جانتا ہوں پاکستان کے اہلے سیاست کو ہم مرد الزام دن رات جائی کرتے ہیں ابھی میں نے بھی یہی بات کہا کہ جی مافیا سے گرم ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنے لوگوں کو سینٹ میں لانا ہے تو میرے خیال کوئی مشکل کام تو نہیں کہ انہی پارٹیز کوئی کہہ دیں کہ فلان فلان بندے کو لے آئیں تو وہ لے آئیں گے چونکہ یہ ہے ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں اتنی مضبوط ہے نہیں جانتا ہے کہ آپ نے پالیسیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میں ظاہرالحق صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ جی اس میں جواب دے جو ہونا پڑتا ہے وہ تو ہونا پڑتا ہے حکومت کو کہ آپ لا کہیں کہ جی فیصلے فوج کر رہی ہے یا بیروکریسی کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہے اس ملک کے عوام نے جو منڈیٹ دیا تھا وہ تو دیا تھا نواز شریف صاحب کو دہشت کردی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے تو کریڈٹ لے ہماری فوج کا ہوگا ہار جائیں گے تو نواز شریف کا ہوگا میں سمجھتا ہوں جتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتا جی ایک بریک لیں گے ویورز ویورز واپس آتے ہیں ایک مختصر وقت کے بعد اسی پروگرام جی ویورز ہم نے آج کرکٹ سے لے کے سیاست میں مختصر گفتگو کی کرکٹ میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ سید اجمل صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوائن کرنے کو تیار ہیں اور اب سب سے بھاری ذمہ داری بورٹ کے اوپر ہے کہ جو کانٹروورسی ابری ہے کہ سید اجمل صاحب کسی کانٹریٹ کا حصہ تھے یا کسی شرط کا حصہ تھے یا کسی اور وجہ سے ان کو بھیجانے جارہا تھا اب سید اجمل نے خود بھی کہہ دیا پہلی دفعہ کہ ان کو اس ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کی ٹیم میں جانا چاہیے اور وہ ریڈی ہیں جانے کے لیے اور فٹ بھی ہیں جانے کے لیے تو پاکستان کو ورلڈ کپ کی اجمل صاحب کی ضرورت ہے تو ان کو ضرور بھیجانا چاہیے یہ اس پرگرام کے پلیٹ فرم سے ہم آپ سے جو چیئرمن شہریان صاحب ہے اس لیے مطالبہ ہے پرائم میسٹر جو کہ پیٹرنچ چیف ہے ان سے بھی آج کا یہ پرگرام صاحب اپنی فیڈبیک فرنٹ لائن کامران پر دیتے رہا کیجئے ٹویٹس کے ذریعے ہمیں کل تک کے لیے اجازت